موسیقی آج آپ پرم پوچھینی بابا جی دوارہ اپنی شریریاترہ کے دوران جو تمام اسہنی کشٹوں کو سہن کرتے ہوئے اور تنتر کا کانٹو بھرا راستہ جو اپنایا تھا تب ان کی امن ماتر تیرے ورش تھی اور پرم پوچھینی بابا جی الپائیو تھے جیو تش شاستر کی گھڑنا کے انصار سولے سترے ورش کی عمر سے ادھیک ان کا جیون نہیں تھا وہ شریریاترہ نہیں تھی لیکن پرم پوچھینی بابا جی کے جو پتہ شریری تھے وہ ابھی سوئے میں ایک تنتر کے بہت بڑے گیانی تھے اور شاید انہوں نے دیکھ لیا ہوگا تو شرشتی کو تو کچھ اور ہی رچنا رچنی تھی تو تیرے ورش کے الپائیو والک میں جرور شرشتی کے دوارہ ہی کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہوگی سندیش آیا ہوگا کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا تیرے ورش کی عمر میں ہی وہ پہاڑیوں میں کندراؤں میں سادھو سنتوں کے ہاں سدھوں کے ہاں گروہوں کے ہاں اپنے گروہوں کی خوج میں حاضری لگانے لگے ایسا کہا جاتا ہے کہ سنتوں اور سادھوں سادھو سنتوں کے روگ پاپ دوش کٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم میں دیرے دیرے سمجھداری بننے لگتی ہے اور پور نیکتریت ہونے لگتا ہے جیسے جیسے ہمارا چہریتر بدلتا جاتا ہے وہ ایسے ویسے سرشتی کے نیم بھی ہمارے لئے بدلتا جاتا ہے جیسے ہمارا سوچنا بھی چارنا ہوتا ہے اس کے انسار ہماری آئیو گھٹتی ہے بڑھتی جاتی ہے پرم پوچھینی بابا جی کی پہلی الپائے ان کے پتہ سری نہیں کٹی کیونکہ تب تک میں بہت پور نیکتریت ہو گئے ہوں گے فلتہ پرم پوچھینی بابا جی اپنے لکش کی اور نکل پڑے بہت سرل ہونے کے ساتھ ساتھ جدی سباہ ہوئی تھا جب ان کی ماں کی مرتی ہوئی تب پرم پوچھینی بابا جی باہر ہی تھے گھر پر نہیں تھے لیکن انہوں نے پتہ چل گیا کہ ماں سریر چھوڑ گئی ہے تو پہاڑیوں سے کندراؤں سے گھر کیور چل پڑے اس سمیں اتنے سادھن نہیں ہوتے تھے کہیں کہیں پر تو تین چار دن میں ٹرین آتی جاتی تھی وہی ٹرین جاتی تھی پھر وہی باد میں واپس آتی تھی اس کی ریپیرنگ ہوتی تھی تمام دیکھ بھال ہوتی تھی اس کے دوبارہ اوکے ملتا تھا تب وہی ٹرین واپس ہوتی تھی ایسا دو تین دن کا گعب بھی ہو جاتا تھا لیکن پرم پوجینی بابا جی جب پہنچے تو ان کی ماں کشو یاترہ سمشان گھاٹ پہ پہنچ چکی تھی تو پرم پوجینی بابا جی نے آکھ روش پہر کیسے جا سکتی ہو مجھ سے بات کر کے ہی جانا ہوگا اور انہوں نے گھنگا تٹ پہ دو موٹھی بالو اپنی موٹھیوں میں بھر کے اور آوان کیا کہ تو میں مجھ سے بات کر کے ہی جانا ہوگا پتہ شری جانتے تھے یہ سب کر سکتا ہے لیکن ماں موہ میں نفس ہے اس کی مقتی ہو اس کے لئے انہوں نے اپنے پتر سے پرم پوجینی بابا جی سے آگرہ کیا کہ ایسا مت کرو جد پہ الگیت ہمیں تو بات کرنا ہے بینہ بات کی ہے کیسے جا سکتا ہے جیسے آپ لوگ کبھی کبھی جد کرتے تھے یہ گروہ جی ہمارے پتر چلے گئے بھائی چلے گئے اس سے بات کرنی ہے ہمیں شام آپ کو منع کرتے تھے سب کو منع کرتا ہوں آج بھی مت کرو بات کیونکہ جو بات کرتا تھا وہ ایک الگ روپ تھا ایک الگ شریر تھا جیون تو اس میں بس تھا شرشتی کے نیموں کا پالن کر رہا تھا بس اس یاد ہی کچھ نہیں تو موہ کرو گے اس میں اورود پیدا ہوں گے اس کی مقتی میں وہی ان کے پتہ شریر نے بھی سمجھایا کہ ایسا مت کرو وہ جد پر لگے ہمیں تو کرنا ہے پتہ شریر کی ڈانٹ کے بعد انہوں نے دو موٹھی والو جو ہاتھ میں سمیت رکھی تھی اسے چھوڑنا پڑا اپنی پچھس چھبیس ورس کی عمر میں بابا جی یہاں اس یادترہ میں پہنچ سکے تھے کہ مردے کو بھی جندہ کر کے بات کر سکتے تھے اس سے یہ سندیش ملتا ہے یہ تنتر ہے یہ ایک ویوستہ ہے اور ویوستہ میں جینے سے ہی سکھ ہے لیکن تنتر سے سب کچھ سمبھا ہوئے شرشتی کے ان پانچوں تتوں کے جو آدھار ہیں ان پر نینترہ سمبھا ہوئے اور اس پر نینترہ ہونے کے کارن ہی آج پرم پوجینی بابا جی کے تاپ اور تپسیا سے ماں کی شکتی سے اس کے سند اچھن سے آپ سب یہاں آکے سوستہ ہوتے ہو ایک دن میں سوستہ ہوتے ہو یہ اس ہی کے پرمانے ہیں یہ دربار جیسے چاہتا ہے وہ اسے اس طت کو کم زیادہ کر لیتا ہے گھٹا بڑھا لیتا ہے تتوں کا گھٹنا بڑھنا ہی اسانتولن ہی روگ ہے کوپیت ہو جانا ہی مرتیو ہے یہ دربار ہر چیز سمبھو ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے آپ نے انبوہ کیا ہے تو پرم پوجینی بابا جی نے اپنے جیون کال میں اتنت کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے تنتری جو اچائیاں چڑھیں نئے نئے مانسے گرنت رچے وہ کٹھنائیاں آپ کے سامنے نہیں آنے والی ہیں یہ کٹھنائی آ سکتی تھی اگر پرم پوجینی بابا جی پون نہیں ہوتے رشت روپ سے کٹھنائی آپ کے سمکچ بھی آتی وہ صرف آپ کو ویدھی بتا سکتے تھے چھوٹی سی سہیوگ نہیں کر سکتے تھے سریر چھولنے کے بعد دے ہتیار کرنے کے پسچاہت پھر آپ کا وہ سہیوگ نہیں کر سکتے تھے آج آپ دروار سے جڑتے ہو پرم پوجینی بابا اور ماں صدیو آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہر چھوٹ کیوں آپ آگ بند کرتے ہو اور آپ کے شبد نکلتے ہیں ہردے سے آنکھ کھولتے ہو پورا ہو جاتا ہے یہ بابا اور ماں کی شکتی ہے ان کا ہونے کا پرمان ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سنکھ چھن دے رہے ہیں دشاہ دے رہے ہیں تو آج آپ جس پہلی سیڑھی پر پہلے پاؤدان پر تنتر کے اپنے چرن رکھنے جا رہے ہیں یہ بہت مہتپون ہے تنتر کا دیتی لیویل یا دیتی لیویل معنی نہیں رکھتا سب سے مہتپون یہ پرثم چرن ہے پرثم لیویل ہے پہلا لیویل ہے پہلا لیویل ہے جہاں آپ کے گہرے سنکل کی آشکتہ پڑتی ہے آپ کا پہلا قدم آپ کی دشاہ تیہ کرتا ہے دوسرے تیسرے قدم کی کوئی ویلیو نہیں دلی جانا ہے کہ کلگتہ جانا ہے آپ کی دشاہ پہلا بھاو پہلا بیچار یہ تیہ کرتا ہے وہی پہلا بیچار ہی لکش تک پہنچاتا ہے پہلا بیچار اگر کنفیوجن ہے بھرام ہے تو نہ دلی جا پاتے نہ کلگتہ جا پاتے جہاں بیٹھے وہی کھڑے رہتے وہی کھڑے وہی بیٹھے رہتے یاترہ نہیں ہو پاتی آج آپ کا جو دل سنکلپ ہے کہ ہمیں دکھچہ لے گر کے کچھ اچھا کر رہا ہے جتنا یہ بھاو مجبوت ہوگا آپ کو جتنا مجبوت بھاو ہوگا نشیط روپ سے تنتر کے جو اکیس سوپان ہیں اکیس سڑھیاں ہیں جو اکیس چرن ہیں آپ کو بہت چھوٹے لگیں گے آنے والے بیچ چرن بہت چھوٹے چھوٹے لگیں گے پہلا چرن اگر ہلکا ہوا تو آپ کو دوسرا ہی چرن بھاری لگنے لگے گا تو بہت گہرائی سے آپ کو اپنے سنکلپ کو مجبوت کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں تنتر کے اکیس چرن پورے کرنا ہے پورا لکش پراب کرنا ہے یہ سنکلپ آپ کو طاقت دے گا یہی سنکلپ آپ کو دشا طے کرے گا یہی سنکلپ آپ کو آپ کے لکش تک پہنچا دے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ لکش تک کب پہنچ گئے اس پرتبی پر پہلی بار ہو رہا ہے اس کا رولی شنکر مہادیو کے دربار میں بابا اور ماں کے دورہ رچیت اس دربار میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ تنتر دکچہ لینے والوں کو گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پہاڑیوں میں کندراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہمارا گھر ہی ہماری پہاڑی ہے وہ ہی کندراؤں ہیں ہمارا اپنا پریوار ہی ہمارا سہی ہوگی ہے کوئی گروہ بھائی ہے کوئی گروہ بہن ہے کوئی گروہ ماں ہے ہمارا پریوار ہی اس کو پورا کر رہا ہے جو ہم پہاڑیوں کندراؤں میں اور ان جگہوں پہ جا کے کرتے تھے اپنے گھر میں رہ کر ہی آپ اتنے سرکچی تھے کہ آپ کی سرکچہ کے ساتھ آپ اپنے پریوار کو بھی سرکچہ دے پاتے ہیں اس دکچہ کے بعد جیسا ہمارا سوچ بچار ہے میں نے پہلے بھی کہا ہمارے شریر میں وہیسے ہی گھٹنا ہے گھٹتی اندر وہیسے ہی کیمکل ریاکشن ہوتا ہے راسائینک پریوارتان ہوتے ہیں شریر کے اندر وہیسے ہی اور پھر اسی حساب سے ہماری امرتے ہوتی ہے بہت کچھ لکھا پڑا ہوتا ہے ویدھی کا ویدھان کہا جاتا ہے کہ اتنی عمر لے کے آئے کہیں تک صحیح ہے کیونکہ وہ جوتش گرند ہے وہ ابھی ایک پرکار کا وید ہی ہے اپو وید ہے جوتش شاستر کچھ بھی گلت گلانا نہیں کرتا گلت کا بھی گلت نہیں ہوتی لیکن گلت سو پرتیشت صحیح بھی نہیں ہوتی تو جیوان یہ گلت نہیں ہے جیوان ایک انبھو ہے آپ کی جیوان یاترہ اپنے آپ میں آپ کے لئے ایک شاستر ہے وید ہے رامائن ہے مہابارت ہے آپ کی جیوان یاترہ انہی سے گجرتی ہوگا اس بات کا صدی و دھیان رکھیں کہ ہمارے انبھو ہمیں چھوٹا یا بڑا استر پردان کرتے ہیں عمر کا پربھاو لیکن آج ہمارے پرنیتہ بنے ہوئے آج بھی ہمارے ہردیم ان کے لئے جگہ آج بھی ان کے بنائے تمام نیم ہم پالن کرتے ہیں اور ہم ان کو شریشت بانتے ہیں سریشتہ ہمارے انبھو ستے ہوتی ہے عمر سے نہیں عمر سے کیول ہم اتنی گلنا کر پاتے ہیں کہ اس وقت کا جیون جو بھی اس نے پایا جو بھی پایا انبھو کم ہے جیدہ ہے اس سے ہم اپنی تلنا کر پاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی رہ جائیں گے اتنی لمبی عمر لے کر کے چھوٹا انبھو تو ہمیں ایک دشاں ملتی ہے اندر ایک تلپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے نہیں مرنا ہمیں بڑا انبھو لے کے تب سریر یاترہ ختم کرنی ہے نشرت مانیے یہ ختم کرنی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو سارے انبھو ہو جاتے ہیں پون ہو جاتا ہے بھیگتی تو سریر یاترہ ختم کر دیتا ہے سریر چھوٹتا نہیں وہ یوگی سریر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کا لقش پورا ہو جاتا ہے لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں یوگیوں میں سے کوئی ایک یوگی ہوتا ہے مہا یوگی ہوتا ہے جو سب سمجھ کے پون ہو کر کے اور پھر سے اسی کیچو میں واپس آتا ہے جس کیچو سے نکل کے کمل کھیل کے باہر گیا وہ پونے سے کیچو میں آتا ہے اور کمل کھلانے کے لئے آپ جیسے کمل اور کھل جائیں اس لئے واپس آتا ہے سماج میں اور سماج کو دشاہ دیتا ہے پرم پوجیلی بابا جی جیسے لوگ پون ہونے کے بعد بھی واپس لوٹے گھر چالیس ورس کی عمر میں واپس گھر لوٹے پون ہو کر پھر اگلے ایک سو گیارہ ورشوں تک اس طریقے ریات رہمن کیون لوگ کلانا کیا دوسرا کوئی کام نہیں کیا روجی ہوٹی کے روپ میں کھیتی کی اپنے ہاتھوں سے کھیتی کرتے رہے اسی ورس کی عمر تک کھیتی کرتے رہے جب تک شنگیل بہت مجبوط رہا پھر کھیتی کرواتے رہے پھر ایک ہی پتر تھا وہ سب کرتے رہے آشے میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم سبھی پرم پوجنی بابا جی کے کرتگے ہیں کہ انہوں نے پور ہونے کے بعد ہم سب کو دشا دی اور تب ہی ہم کو مل پائے نہیں ہم کو کہاں مل پاتے لوگ کہتے ہیں کہ گرو بنا لیا گرو بنایا نہیں جاتا گرو شش بناتا ہے شش بناتا ہے شش بناتا ہے شش بناتا ہے آنکھ والا پکڑ لیتا ہے ہاتھ ادھار آؤ تمہیں یوگتہ ہے تمہیں چھمتا ہے آنکھ والا ڈھونڈتا ہے گرو ڈھونڈتا ہے شش کو تو یہ بھرم نکال دینا بہتر ہوگا کہ ہم نے گرو کو ڈھونڈ لیا آپ صرف پریاس کرتے ہو لیکن اس پر اچھا میں آپ نہیں گرو پاس ہوتا ہے آپ کو پہچان لیتا ہے آپ کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے پرم پوچھنی بابا جی آج بھی ہمارے بیچ میں شریع روپ میں ہی اپستی تھے ہو سکتا آپ کے بیچ میں بیٹھے ہو پہچاننے کے لیے آنکھیں چاہیے یہ آنکھ اس حال مانس کی آنکھوں سے نہیں جان سکتے انہیں دیکھ نہیں سکتے تو آپ سب بہت پرم صحبہ کشالی ہیں کہ تنتر کی دکچہ کے لیے کے اندر اتنا سہاس پیدا ہوا ہے یہ سہاس انعیاس نہیں پیدا ہوا ہے تو اپنے ہردے بھی ہاتھ درکھ کے دیکھئے یہ پرم پوچھنی بابا اور ما کے آشیرواد سے آپ کے اندر سہاس پیدا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بھوڑا ہے آپ کو آپ کو چنہ ہے آپ میں سمبھاؤنائیں دیکھی ہیں آشائیں ہیں چنہ ہے آپ کو نشیط روب سے کچھ لوگی سریریاترہ میں چاہے کچھ ہی قدم جا پائیں کچھ لوگ لچھے کو پائیں گے کچھ لوگ بیچ میں بھی رہ سکتے ہیں کچھ دس بیس قدم چل کے بھی رہ سکتے ہیں لیکن جتنی آترہ آپ کر پاؤ گے یہ آپ کے اس سریریاترہ کا انبھو ہوگا اور اگلے سریریاترہ میں یہ انبھو سے آپ آگے شروع کریں گے یہ کبھی انبھو ختم نہیں ہوگا هذا بہوان شرکشن سریمت بھاوت گیتہ میں ادھیہ نوشلوک پچیس پہ کہتے ہیں اس کا بہوارت ہے اپنی شریع ریعترہ میں اپنی جندہ میں اپنی جیونکال میں جس کی آراد نہ پوجا کرو گے جندہ میں اس کے ساتھ رہو گے مر جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے ریعترہ میں ساتھ ساتھ ہیں اس سریر کے نہ رہنے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے کبھی بھٹکو گے نہیں بھٹکانے والی چیزیں سماپت ہو چکی ہیں کیول سنکلپ آپ کا مجبوط بھلا رہے ہیں پھر بھٹکنے کے سوال ہے لی بھٹکنا سماپت ہو چکا ہے اس تنتر دکھچا کا اودیش ہے دوسروں کی ساہتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انبھو میں اترنے کا راستہ بناتا ہے یہی انبھو ہماری سیڑھیاں ہیں یہی انبھو ہمیں لکش تک لے جائیں گے لکش ہے کیا جیون کا لکش کیا ہے گاڑی بنگلہ موٹر کار گہنے جیور مکان سنتان پریوار یا اور کچھ اپنے اپنے گیان کی ادھار پر سب کے لکش الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن جب تنتر دکھچا میں آپ اترتے ہیں تو لکش صرف ایک ہے اور اس لکش کیلئے جس کے لئے آپ آج پہلی سیڑھی بھی قدم رکھنے جا رہے ہیں اس لکش سے کیول آپ کو سمجھ حاصل ہوگی یہ سمجھداری جب پوری ہو جائے گی تو کچھ جاننا شیش نہیں رہے گا جب کچھ بھی جاننا شیش نہ رہے تو پورتہ ہوتی ہے تو اس شریع ریعترہ میں جو ہمارا لکش ہے وہ ہماری ہر شریع ریعترہ میں پیچھے رہا ہے درباہ گوش اگر اسے آپ نہیں پار کر پائے اس شریع ریعترہ میں تو اگلی اس شریع ریعترہ میں بھی آپ کا لکش سمجھ کو پورا ہی کرنا رہے گا کیسے سمجھ پوری ہو جائے یہی لکش رہے گا یہی جیون کا لکش ہے جیون سمجھنا چاہتا ہے ہر چیز سمجھنا چاہتا ہے اپنے میں اپنے آس پاس اپنے چاروں اور سرشتی میں ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھنے سے چھوڑ دیتا ہے جس کے بارے وہ اسے لگتا ہے یہ سمبھو نہیں سمجھنا چھوڑ دیتا ہے چھوٹا ہوا سمجھنے کے لئے پھر آنا پڑتا ہے اس لئے دھیان رکھو کوئی بچی سمجھنے کے لئے کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہے اگر چھوٹا ہے بڑا کچھ بھی ہے تو وہ آپ کا سنکلپ ہے سنکلپ آپ کا چھوٹا ہے تو بڑی چیز نہیں سمجھ پاؤ گے سنکلپ آپ کا بڑا ہے تو بڑی سے بڑی چیز خود سامنے آئے گی اور آپ کو سمجھائے گی کہ ہم اس طرح سے ہیں تو دھیان رکھو بڑا لکشے نہیں ہے بڑا ہے آپ کا سنکلپ تو سنکلپ کو مجبوط رکھو ایک بار لکش طے کر لیا اب آپ کا دھیان آپ کے سنکلپ پر ہونا چاہیے آپ کی پرتگیہ پر ہونا چاہیے جو آپ نے ٹھانا ہے اس پر ہونا چاہیے لکش تو ملی جائے گا لکش تو ہوتا ہی بھیدنے کے لیے ہے تو دھیان رکھو مجبوطی ہمیں سنکلپ میں چاہیے لکش کو بار بار دھیان دینے سے کیا ہوگا ایک بار گہرے سے سنکلپ کر لیا لکش کے لیے راستے بھی چل پڑے دلی جانا ہے اب چل دیئے گاڑی ہے تو ٹھیک گاڑی نہیں ہے تو ٹھیک پیدل بھی ٹھیک لیٹ کے جانا پڑے بار بار تو بھی ٹھیک سنکلپ مجبوط ہونا چاہیے دلی پہنچنا ہے ایک بار تیہ ہو گیا دشا تیہ ہو گئی آج آپ کی دشا تیہ ہو رہی آپ کے سنکلپ سے آپ یہاں بیٹھے ہو تو سنکلپ جتنا آپ کا مجبوط رہے گا اتنا ہی آپ کی یاترہ سگم رہے گی سنکلپ جتنا کمجور ہوگا یاترہ آپ کی کٹھین ہونے والی ہے تو ہمیشہ دھیان آپ کا آپ کے سنکلپ پر ہو لکش آپ تیہ کر چکے ہو لکش ڈگے گا نہیں تب تک نہیں ڈگے گا جب تک آپ کا سنکل مجبوط رہے گا تو آپ سبھی کو ہمیشہ دھیان لکھنا ہے کہ بیوستہ کو سمجھنے میں سکھ ہے تنتریک بیوستہ ہے بیوستہ درشاتہ ہے آج آپ کے دروار کے پاس وہ شکتی ہے وہ ہے شکتی پورے سرشتی سے اس دروار میں ہے ایک اتری تھے سب بڑے سے بڑے مہا گروہ اس دروار میں اپستی تھے آپ کو دشاہ کی طرح آگے بڑھانے کے لئے انہو کرانے کے لئے سب مہا گروہ ہیں ہی پرم پوجی نہیں ہے بابا جی کے ساتھ ساتھ تمام مہا گروہوں کا میلا ہے آپ جو کیول کتابوں میں لکھے ہیں صرف اتنی نہیں جنہوں نے کندراؤں میں اپنے پونڈ ہونے کے بعد شریر بھی چھوڑ دیئے جن کا نام بھی نہیں جانتے آپ سب ہی کی نگاہیں اسی طرف ہیں آپ کی طرف ہیں آپ کی سمبھاؤناؤں کی طرف ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہو تمام مہا گروہ آپ کی سہایتہ کے لئے کیول سنکلپ آپ کا مجھود ہونا چاہیے لکھے تو آپ تیہ کر چکے ہیں یہ شکتی دربار کی آپ کی کندلینیوں کو چھوڑ میں کھول سکتی ہے چھوڑ میں بند کر سکتی ہے چھوڑ میں کندلینی آپ کی برستیت کر سکتی ہے جب تک کندلینی بیوستیت نہیں ہوتی تب تک منشہ اپنی انبھو گیا طرف وہ شروع نہیں کر سکتا اور دربار سب سے پہلے یہ کارے کرتا ہے کہ آپ کے سنکلپ ہوتے ہی کرتے ہی سب سے پہلے آپ کی کندلینی کو مجبوط کرتا ہے دشا دیتا ہے طاقتور بناتا ہے نیروگی بناتا ہے پرکاشت کرتا ہے بہت لوگی کی کندلینیوں سکچے میں کٹی بٹی رہتی ہیں روگی رہتی ہیں دنور دیکھتے ہیں ہم لوگ اگر کندلینی کو بیوستیت نہ کریں تو آپ کا بھی آپ کا شریع بھی سوست نہیں ہو سکتا روگی بنا رہے گا بھولے ناک کے گلے میں واسو کی انعیاس نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی آپ کے واسو کی وہ جوڑا آپ کے ساتھ بھی ہے کندلینی کے روپ میں سب میں ہے پرتیک ہے گلے میں ناک ہونے کا کیا مطلب ہے پرتیک ہمارے مہا پرشون نے پرتیک چننے بنائے کہ آپ کو ہمیشہ سمیہ سمیہ پر دھیان آتا ہے ہماری گھروں میں مات آئیں بندی کیوں لگاتی ہیں ماتھے پر بندی لگانے کا کیا مہتو ہے انعیاس نہیں ہے تمام روڑی وادی لوگ دوسرے مجھے لوگ مجھا پڑاتے ہیں ماتھے پر چپکا لیا گول گول ہمارے ہاں تو لگاتے نہیں تو اندر سے آواز آتی تو اس کے بارے میں جھانتے ہی نہیں اس نے لگاتے نہیں ہمارے رشیم انہوں نے کوئی چھوڑی نہیں جانتے تھے وہ اس مانوں من کو بہت اچھے سے انہوں نے سمجھا ہے تم کہاں بھٹک سکتے ہو تو انہوں نے ماتاؤں کے مستق پر بندی دکھ دی بندی لگا دی اور ہم لوگوں سے کہاں تیلک لگاؤ ہمارے مستق پر تیلک لگ گیا گرہیس جیون میں جب جب دھرم پتنی کے مستق پر بندی دکھے گی تب تب آپ کو آپ کا اپنا آگیا چکر آپ کا شیونیت رہاد آئے اس لئے وہ مستق پر بندی ہے ان کے لگش تمہارا ادھر ہے کھو مت جانا اس لئے پتنی کے مستق پر بندی رکھ دی یہ ہے تمہارا لگش ہے جو تمہارا اپنے مستق پر دھیان دینا ہے اپنے آگیا چکر پر دھیان دینا ہے گیاں نرجت کرنا ہے شیونیت رکھے دیان دینا چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی انہوں نے مانگیں صندور کیوں بھرا محلاؤں کو ڈھیلے وستری کیوں پہنا ہے یوگیوں کو ڈھیلے وستری کیوں پہنا ہے جوانوں کو جو ملٹری کے جوانے ہیں سینہ میں ہیں یا کسی سرچھگ میں ہیں ان کو کپلے ٹائٹ پہنا جاتے ہیں بیلٹ اور ٹائٹ پہنا ہی جاتے ہیں ایک دم کمر کسی جاتی ہے ہمیشہ دیکھاؤں جتنے واریئرز تھے لاکو ہوتے تھے یودہ ہوتے تھے ان کی کمر میں پٹی بندی ہوتی ہے کھیچ کے ایک دم کھیچ کے پوری کمر کسی ہوتی دیکھاؤں گا جوڈو کاریٹے بھی دیکھاؤں گے جو لوگ سیکھتے ہیں یا پارنگت ہوتے ہیں تو کمر کسی ہوتی ہے پٹے سے سینہ کے جوان بیلٹ کسی ہوتے ہیں اگر یہ نہ کسی جائے یہ لڑا نہیں سکتے لڑے کا کوئی بھائے نہیں آپ بیلٹ کھول دیجئے وہ لڑا نہیں سکتا اکھالیں پہلوان لگوٹا کستا ہے مجبوط تو لڑا پاتا ہے اس کو چلڑی پہ نہ دیجئے امول کی یہ نہیں لڑا پائے گا نہیں لڑا سکتا ہے کمر کسی ہونی چاہیے تو لڑنے کے لئے سریر کسا ہونا جوری محسوس ہونا جروری دھیان کے لئے سادنہ کے لئے ایسا لگے کہ فسطری نہیں ہے سریر پر ایسا ہونا چاہیے دونوں طرف ہمارے رشی منیوں نے ہمارے مہا پرشن بہت کام کیا اور ہمیں سب کچھ دے گئے کچھ چھوڑا نہیں کچھ بچا نہیں تو ہمیں سب اپنے رشی منیوں کے بتائے ہوئے مارک پر چلنا ہے اس کا پالن کرنا ہے نشی طروب سے لکش آپ کی پرتکشہ کر رہا ہے اور دربار کی شک کامنا ہے آپ سبی کے لئے کہ آپ لکش پرابط کریں اسکول میں بھی ٹیچر یہ کلاس میں پچاس بچے اگر ہوتے ہیں ٹیچر کا پریاس رہتا ہے کہ پچاس کے پچاس فسٹ ہوئی جانا ہے اب بس آپ کے سنکل کیا اوشکتہ پڑتی ہے کہ آپ کا سنکل کتنا مجبوط ہے میں پھر وہی بات کہتا ہوں کل بھی میں نے کہا دھیان رکھو اسکول میں کالج میں پاس ہونے کے لئے فرسٹ ویجن لانے کے لئے ساٹھ پرسنٹ سوپر نمبر لے آئے آپ پاس ہوگئے فرسٹ ویجن ہوگئے وہ لیں فرسٹ ویجن پاس ہوگئے یہاں کوئی بھی ڈی ویجن نہیں ہے یہاں کچھ بھی ڈی ویجن نہیں ہے کچھ بھی ڈی وائیڈ نہیں ہوتا ہے یہاں سو میں سو چاہیے شت پرتشت سنکلب چاہیے اگر آپ کا سنکلب 99% ہے 99% ہے آپ انتین ہیں آپ یہ کہا جا سکتا آپ کے لئے کہ آپ اچھے سادک ہیں تو آپ اچھے سادک بن گئے ہیں بھی اچھا سادک ہونے کے لئے سو پرتشت چاہیے بننے کے لئے تو چلے گا دس پرتشت چلے گا دس پرسنٹ چلے گا پچاس پرسنٹ چلے گا نینیانے پرسنٹ چلے گا بننے کے لئے لیکن اچھا سادک ہونے کے لئے پون ہونے کے لئے سو پرسنٹ ہی پاترتہ ہے پاترتہ میں در ثلاؤ 0,0,0% کی کمی آپ کو اگلے جیون کو بھوگنے کے لیے راستہ کھول دیتی ہے چہرہ سی لاکھ یونیوں گے آپ تب ہی بھیج سکتے ہیں جب آپ کا سنکلپ شت پرتیشت ہو اسی لئے آپ کا سنکلپ ہی مہتکون ہے یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب بھی سنکلپ ڈھگ مگا ہے بابا کو یاد کرنا ماں کو یاد کرنا آگ بند کر کے بولنا بابا میری وہ اس مرتی کاٹ دی جائے نشٹ کر دی جائے جو میرے سنکلپ کو میں سنکلپ کو پورا کرنے میں بادہ پیدا کر رہی ہے میرے سنکلپ کو ڈھگ مگا رہی ہے اس اس مرتی کو کاٹ دیا جائے سنکلپ کرو گے تین مہاروں میں مشوائے بولو کہ بابا ماں کو پڑام کر کے آپ کا سنکلپ ہی سرچت ہو جائے گا گندگی صاف ہو جائے گی آپ کے پاس ایسے آس رہے سنکلپ کے کیولی اچھا کرنا ہے آپ کو سب کی درشتی آپ پر ہے جو آپ کی درشتی میں نہیں اسکارت یہ نہیں کہ وہ ان کی درشتی آپ پر نہیں سب پر درشتی ہے ان کی تو آپ ہمیشہ اپنی جیون میں اس تندر کے سماندھ میں جب بھی کوئی بات ہوت پرنو تو کیول اپنے سنکلپ کو ٹٹھولنا لکش کو نہیں لکش دھوننے میں دوسرا لکش دیکھ سکتا ہے اگل بگل کوئی بھی بھرمیت کر سکتا ہے لیکن جب سنکلپ ٹٹھولو گے جڑ کو آپ کی نیو ہے سنکلپ نشت روپ سے آپ جیت جاؤ گے آپ کو کوئی ہارا نہیں سکتا اگر آپ کا سنکل مجبوط رہے گا تو آپ کا سنکل مجبوط رہے گا یہی پرارتھنا ہے اس شرح سے کہ آپ کو آپ کی صدود دی آپ کی بنائے رکھے پرم بوجھنی بابا اور ماں آپ پر کرپا بنائے رکھے پرم بوجھنی ہماری ماں آپ پر کرپا بنائے رکھے بھگوان بھولے ناث آپ سب پر کرپا بنائے رکھے تو بھی باتیں تم بہت کرتے رہیں گے دن بھر کرتے رہیں گے آپ سے آپ تھک جاؤ گے ہماری بات نہیں ختم ہوگی اس دروار کا جو لکش ہے ایک آپ کا لکش ہے مانو جیون کا ایک دروار کا لکش ہے دروار کا بھی لکش ہے کہ تم کتنا بھی بٹکو دروار تم کو پٹک پٹک کے اٹھا اٹھا کے گیرا گیرا کے تمہارے لکش تک پہنچا جرور دے گا گاؤں کی بھاشا میں بات ہم نے کہہ دی دیاتی بھاشا میں بات ہم نے کری پہنچا جرور دے گا آپ کو لکش تک تو نشینت رہیے کہ اول سنکلپ دھیان رکھئے جو سنکلپ دھیان رہے گا تو پھر آپ کی کارشلی سنکلپ کے آس پاس گھومے گی اور آپ کو لکش تک پہنچائے گی جرور تو بہت بہت شب کامناہ کے ساتھ آپ کا اس نئے جیون میں پروش کے لئے اس تنتر کو سمجھنے کے لئے اس نئی ویدہ کے لئے اس کلیوگ میں کہ آپ گریس ہوتے ہوئے بھی آپ تنتر کو سمجھ سکتے ہیں جی سکتے ہیں دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ تیار ہو رہے ہیں بہت بہت شب کامناہ آپ کے نئے جیون کے لئے پھرنے سے ہری ہر